نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا فری آن لائن ہیلپ میں اگر آپ ایک پی این بی بی شی دھارک ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں کور کرنے والا ہوں پی این بی کی نئی سرویس جتنی بھی ہے اور جو بھی پرانی سرویس ہے ان سارے کے ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں آج تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک کمپلیٹ دیکھئے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی این بی بینک کے اندر اوریینٹل بینک آف کومرس اور یونائٹیٹ بینک آف انڈیا مرض ہو گئی ہے تو اس کے بات تھوڑی بہت چینجنگ ہے کچھ بینی فٹ ہے جس کا میں آپ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے جو آپ کا لوگ ان کرنے کے بعد میں اپسن آتا ہے وہ آتا ہے ٹرانجیکشن کا تو جیسے ہم ٹرانجیکشن پہ کلک کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ای پی ای سرویسے یعنی آدھار اینے بل پیمنٹ سسٹم تو اس میں آپ کسٹمر کا انگوٹھا لگوا کے اور بیلنس انکوائری کیسی ڈیپوزٹ کیسی ڈیپوزٹ کیسی ویڈرول فنڈ ٹرانسپر اور مینی سٹیٹمنٹ چیک کر سکتے ہیں تو اگر کسٹمر کا آپ کو بیلنس چیک کرنا ہے تو آپ کو بیلنس انکوائری پہ کلک کرنا ہوگا پھر یہاں پہ آپ کو کسٹمر کا آدھار نمبر لگانا ہوگا اور یہاں پہ اس پہ ٹک کر کے اور یہاں پہ بینک سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ لگ بگ سبی بینکوں کا ٹرانجیکشن آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پھر آپ کو گیٹ بیلنس پہ کلک کرنا ہوگا اور کسٹمر کا فنگر پرنٹ لگا کے آپ اس کے بیلنس انکوائری کر سکتے ہیں سیم سسٹم ایسے یہاں پہ آپ کو دیکھیں کیسی ڈیپوزٹ پہ دیا ہوا ہے جیسے یہ آپ کیسی ڈیپوزٹ کروگے یہاں پہ آ جائے گا ادھار نمبر یہاں پہ کتنا ایماؤنٹ جمع کرنا ہے وہ ڈالنا ہے آپ کو یہاں پہ جو نوٹوں کی شنکھ ہے وہ ڈالنا ہے اور کنفرم ڈیپوزٹ کر دینا ہے کیس ڈیپوزٹ سرویس صرف آپ پی این بی بینک کا کر سکتے ہو اور پھر آگے یہ کیسے ویڈرول کا کیسے ویڈرول آپ کسی بھی بینک سے کسٹمر کو روپے نکال کے دے سکتے ہو سیم یہاں پہ آدھار نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ آئی ہیئر بائی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جتنا ایماؤنٹ نکالنا ہے اس حساب سے بھر کے کنفرم ویڈرول پر کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے یہ فنڈ ٹرانسپر فنڈ ٹرانسپر میں بھی آپ کسٹمر کے ایک ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو یہاں جیسے جس کسٹمر کے اکاؤنٹ سے آپ کو روپے نکالنا ہے اس کا یہاں پہ آدھار نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ آئی ہیئر بائی پر چیک کرنا ہے جیان رہے آپ جو ہیں صرف پنزاب نیشنل بینک کے کسٹمر کے اکاؤنٹ سے ہی روپے نکال کے اور ادھر کسی بھی بینک کے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو دوسرے کسٹمر کا بھی یہاں پہ آپ کو آدھار کارڈ لگانا ہے جیان رہے آدھار کارڈ جو بینیفیسری ہے جس کے اکاؤنٹ میں اپنے کو ٹرانسپر کرنا ہے سے ادھار کاٹ جوڑا ہوا ہونا چاہیے یہاں پہ اماؤنٹ ڈالنا ہے یہاں پہ ریمارک میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو اور پھر جس کسٹمر کے اکاؤنٹ سے روپے نکالنے ہیں اس کے یہاں پہ فنگر لگوا کے اور ٹرانسپر فنڈ پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں مینی سٹیٹمنٹ کا اوپسن ہے یہاں پہ کسٹمر کا اکاؤنٹ سوری کسٹمر کا جو ادھار نمبر لگا کے کسٹمر کے اکاؤنٹ کا آپ مینی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے کسی بھی بینک کا اگر آپ یہ سرویس یوز کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کس کس بینک کا مینی سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں اس کے بعد میں آئے یہ ایس ایچ سی سیلپ ہیلپ گروپ یہ جو سیلپ ہیلپ گروپ ہوتا ہے گاؤں میں بنایا جاتا ہے جس کا جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اس کے ویشے میں سیم ٹرانزیکشن ہے بیلنس انکوائری کیس ویڈرول فنڈ ٹرانسپر مینی سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو کمنٹ بے ضرور کریں اب آتا ہے سب سے مین سرویس جو ہے تھرڈ پارٹی ڈیپوزٹ تو یہاں پہ آپ کو کسٹمر کا جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لگا کے آپ کو ویلی ڈیٹ اکاؤنٹ کرنا ہے ویلی ڈیٹ اکاؤنٹ کرتا ہے کسٹمر کے یہاں پہ نام آ جائے گا کس نام سے اکاؤنٹ ہے پھر یہاں پہ آپ کو ایماؤنٹ ڈالنا ہے اور یہاں پہ نوٹوں کی سنکھیا جو بھی ہے وہ ڈال کے کنفرم ڈیپوزٹ کرنا ہے تو ڈائریکٹ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں بنی ڈیپوزٹ ہو جائے گا تو اس میں اب آپ او بی سی بینک کا اور یو بی آئی بینک کا بھی اکاؤنٹ نمبر ڈائریکٹ لگا کے اور ویلی ڈیٹ اکاؤنٹ کر کے آپ روپے جمع کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سرویس کا پتہ نہیں تھا تو آپ لائک ضرور کریں ویڈیو کو اگر آپ کر رہے ہیں یعنی او بی سی اور یو بی آئی بینک کا اکاؤنٹ نمبر ڈائریکٹ لگا کے ویلی ڈیٹ اکاؤنٹ کر کے اور جو تھرڈ پارٹی ڈیپوزٹ کی سرویس یوز کر رہے ہیں تو آپ کومنٹ جرور کیجئے گا پھر یہ آ گیا آئی ایم پی آئیس یہ فنڈ ٹرانسپر کرنا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہو کسٹمر کا جو ادھار نمبر لگا کے اگر کیس آ گیا تو آپ کیس پہ کلک کر کے ریمیٹی نیم موبائل نمبر ڈال سکتے ہو اب جس کے اکاؤنٹ میں آپ کو ٹرانسپر کرنا ہے تو بینی فیسٹیری نام پھر موبائل نمبر پھر اکاؤنٹ نمبر پھر یہاں پہ آئی ای ایف ایسی کوڈ لگا کے سرچ کر کے اور پھر یہاں پہ ایماؤنٹ پھر چارج وہ ٹوٹل جو بھی ہے وہ یہاں پہ دکھایا جائے گا اس میں سے آپ کو کچھ کمیشن بھی ملے گا اگر آپ اس ٹوپک پر پوری ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں میں اس پہ جرور آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا اسی پرکار سے انڈو نیپال میں جو یہ ہے آپ کیس کا ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں کاؤنٹ کیس اس کے بعد میں آپ جو اپنی ریشنٹ ٹرانجیکشن ہے وہ بھی چیک سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹرانجیکشن سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ٹرانجیکشن کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہوئی ڈیلی آپ کا کتنا ٹرانجیکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اب مین سرویس ہے یہ ادھار سیڈنگ سٹیٹس انکوائری اگر آپ نے ادھار سیڈنگ کیا تو اس کے سٹیٹس چیک کرنے کے لیے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے یہاں پہ کسٹمر کا ادھار نمبر ڈالنا ہے پھر کسٹمر کا فنگر لگا کر آپ کو چیک کرنا ہے ایک آنٹ میں ادھار نمبر جوڑا ہوا ہے کہ نہیں جوڑا ہوا اس کے بعد آتا ہے سوشیل سیکیورٹی سکیمز جیسے اس میں اے پی اے اٹل پینسن یوزنا کا آپ فورم بھر سکتے ہو یعنی اپلائی کر سکتے ہو کسٹمر کے لیے اور پردھان منتری جیون جوتی بھیما یوزنا کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یعنی کر سکتے ہو کسٹمر کا بھیما اور پردھان منتری سرکشہ بھیما یوزنا بھی کر سکتے ہو جو بیشے بھائیے یہ یوز بھی کرتے ہوں گے اب آتا ہے اسی سرویسے تو یہاں پہ اپلائی فور روپے ڈیوٹ کارڈ تو آپ اپنے بیشے سے ڈیوٹ کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور چیک سٹیٹس انکوائری بھی کر سکتے ہیں اگر ریکویسٹ پر نیو چیک آپ نے لگایا ہے یعنی اگر کسی کو چیک بک لینا ہے تو آپ یہی سے آپ جو ریکویسٹ لگا سکتے ہیں اور ترم ڈیپوزٹ بھی آپ رینو کر سکتے ہیں نیفٹ بھی کر سکتے ہیں ایمیل الارٹ بھی کر سکتے ہیں ریکویسٹ پر ایس میںس الارٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی کسٹمر کے ادھار کارڈ اور موائل نمبر جڑا ہوا ہے یا موائل نمبر جڑا ہوا ہے لیکن موائل نمبر پہ میسیج نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ ریکویسٹ لگا سکتے ہیں اور سب سے مین جو سرویس ہے یہ ہے ادھار سیڈنگ کی تو اس میں آپ اگزائٹنگ کسٹمر ہے ان کا ادھار سیڈ کر سکتے ہیں بینک کے ساتھ بینک ایکاؤنٹ کے ساتھ تو آپ کو اگزائٹنگ کسٹمر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے کسٹمر کا ادھار نمبر لگانا ہے پھر آپ کو پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے پھر کسٹمر کا ایکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے اور پھر کسٹمر کا فنگر لگا کر آپ کو سیڈنگ کر دینی ہے سیڈنگ کرنے کے لیے آپ کو دو باتیں بھیان میں رکھنی ہوگی ایک تو جو بینک ایکاؤنٹ میں نام ہے سیم ایز ایٹیز ہونا چاہیے ادھار کارڈ میں دوسرا جو بینک ایکاؤنٹ میں ڈیٹو برت ہے سیم ادھار کارڈ میں ڈیٹو برت ہونی چاہیے اگر یہ دونوں میچ کر رہے ہیں تو آپ سیڈنگ کر سکتے ہیں ادھار کارڈ کی اگر یہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو کسٹمر کو آپ بینک میں بھیجیں اس کے بعد میں یہ ہے انرولمنٹ سے تو اس میں آپ آر ڈی کر سکتے ہیں ایف ڈی کر سکتے ہیں اپنے ہاں سے اس کا بھی آپ کو کمیشن ملے گا پھر اس کے بعد میں آتا ہے ایکاؤنٹ اوپننگ تھرو ایکے وائسی تو اب یہاں سے آپ جو ہے کسٹمر کا ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں دس سال سے لے کے اور اور کتنے بھی زیادہ عمر کے ہے اس ویکتی کا آپ ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور پہلے تو جیرو ون وائلہ ایکاؤنٹ اوپن ہوتا تھا لیکن اب جیرو ون وائلہ ایکاؤنٹ بند ہے اور صرف آپ جیرو سترہ وائلہ جو جندھن ایکاؤنٹ ہے وہ جیرو بیلنس وائلہ کھول سکتے ہیں تو اگر آپ ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو کومنٹ جرور کرنا آپ اس کے بعد میں اگر آپ کے اس پاس پاس بک پرنٹر ہے تو آپ ایکاؤنٹ اوپن کر کے ہنٹو ہنٹ پاس بک بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکاؤنٹ نمبر لگانا ہے پھر ویلی ڈیٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو پرنٹ کی کمانڈ دے کے پاس بک پرنٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہ سرویس ہے انرولمنٹ سٹیٹس انکوائری انرولمنٹ یعنی جو آپ نے آر ڈ کیا ہے ایف ڈ کیا ہے ایکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور یا پھر پردھان منتری جیون جیوٹی بھی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو انرولمنٹ سٹیٹس انکوائری ہے اس سرویس میں جانا ہوگا اس پہ کلیک کرتا ہی آپ کو انرولمنٹ ٹائپ ہے اس میں ایک اوائی سی اگر آپ نے ایکاؤنٹ اوپننگ کیا ہے تو ایک اوائی سی سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کی پاس اوائیف نمبر ہے تو وہ سلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر کے سمیٹ کر سکتے ہیں اگر اوائیف نمبر نہیں ہے اب ڈیٹ رینج ہے آپ نے کتنی تاریخ سے کتنی تاریخ کے بھیج میں جو ایکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ سلیکٹ کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایسے ہی آر ڈی ایف ڈی ای پی آئی پی ای 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 جے بی وائی پی ای 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 س بی ای ان ساروں کا آپ انرولمنٹ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ بل پہ ہے اس میں بھی ہے پے بلز کا اوپسن ہے لیکن یہ سرویس نامیں یوز کرتا ہوں نہ میں آپ کو بولوں گا لیکن ابھی میں نے ادھکاریوں سے بات کی ہے لیکن ان کا کوئی بھی جواب نہیں آرہا ہے یہ سرویس کب تک سٹارٹ ہوگی تو پتہ نہیں ہے جب بھی سٹارٹ ہوگی تو میں آپ کو ضرور ویڈیو کے دوارہ انفارم کروں گا اگر آپ میں سے کسی بھائی کی یہ سب بی سی ایکٹیویٹ ہوئی ہے تو آپ کومنٹ ضرور کریں تو یہی ساری سرویسیس ہیں جو آپ پین وی بی سی ای سے یوز کر سکتے ہو اور اچھے خاصا کمیسن کما سکتے ہو تو ویڈیو کیسا لگا ضرور بتانا ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت